اسلام علیکم میں ہوں ٹیزر بوائی اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پہلے ہی پوپ کمنٹی کے بارے میں اگر آپ نے کوئی سنگل نیوز دیکھنی ہے تو ڈسکرپشن میں ٹائم منچن ہوا مل جائے گا وہاں سے جا کر آپ اپنی فیورٹ نیوز دیکھ سکتے ہیں تو ہی پوپ سینگ میں سب سے پہلے ہم بات کرنے والے سیدھو موسیوالے کے بارے میں تو ریسانی سیدھو موسیوالے کے ایک نیو سونگ آ چکا ہے اور سونگ کا نیم ہے یو ایس اور اس سونگ میں ان کے ساتھ پیچرڈ ہے راجہ کماری بھی اور آسو گائز ای بی کیو کا بھی ایک نیو سونگ آ چکا ہے اور سونگ کا نیم ہے دی سیویجری تو بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ینگ سٹرنز کے بارے میں تو ینگ سٹرنز کے سونگ جو ان کی ای پی آر ٹیل اوف ٹو تلہا سے تھا اس نے کروس کر لیے سکس ملین ویوز تو بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے سنی خان درانی اور ایویس کے بارے میں تو ریسلی سنی خان درانی نے اپنی انسٹا پہ ایک سٹوری لگائی اور ساتھ میں انہوں نے ایویس کو بھی ٹیک کیا اور ساتھ میں انہوں نے ایویس کو بھی ٹیک کر کے کہا کہ یہ کیا سین ہے اور اسی چیز کو ایویس بھی اپنی انسٹا پہ شیئر کرتے ہیں نو آئیڈیا کین سمون لیٹ می نو سو آئی تنگ لگتا ہے کہ پانچ چھے دنوں بعد سنی خان درانی اور ایویس خان کے ایک اور نیو سونگ آنے والا ہے لیٹ سی اسے لیٹری پہ کوئی اور اپڈیٹس ملے گی وہ نیکس ویڈیو کے تروں آپ کو میں بتا دوں گا تو بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے آسیبالی اور ریپو جو کی پوٹھی ٹو بھی گینگ کے میمبر ہے یعنی کہ سینئر بندے بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کے ریسنڈی انہوں نے اپنی انسٹا پہ سٹوری لے گئے جس میں انہوں ریپو کو ٹائگ کر کے پکچر شیئر کی سو آئی تنگ لگتا ہے ان فیوچر ان کے کلابریشن آنے والی ہے آسو گائز بسمہ خان نے بھی ریسنڈی اپنی انسٹا پہ کاپی کی پکچر شیئر کی اور اوپر انہیں ٹوپائے کے ساتھ کامنک سون لکھ دیا ان فیوچر ان کے بھی لگتا ہے کوئی نیو سونگ آنے والا ہے جیسے ان کے سونگ سے لیٹڈ بھی کوئی اور اپ ڈیٹس ملے گی وہ نیکس ویڈیو کے ترے آپ کو میں بتا دوں گا بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے آدھی اور زیرو کے بارے میں تو آدھی اور زیرو کا بھی ایک نیو سونگ آ چکا ہے تیرے لیے اور یہ سونگ آپ کو ہم تین ریکارڈز پہ بھی سننے کو مل جائے گا اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی پڑھا ہو مل جائے گا تو بڑھتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے ہاشیم نواز کے بارے میں تو ریسلن ہاشیم نواز کا چینل حک ہو چکا تھا اور انہوں نے دوبارہ اس کو ریکاور کر لیا تھا بٹ انفورنیٹلی ان کو یوٹیوب کی طرف سے ایک میل آئی جس میں انہوں نے لکھاتا کہ we have reviewed your content and found sir or repeated violation of our community guidelines because of this we have removed your channel from youtube we know this is probably very upsetting news but it's our job to make sure that youtube is a safe place for all if we think a channel severely violets are policy we take it down to protect other users on the platform بسکرین شورت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ youtube کو لگا کہ ان کا جو چینل ہے وہ کچھ غلط چیز ہے ان کی community guidelines کو cross کر اور اسی کی وجہ سے ان کا چینل یوٹیوب نے ریموف کر دیا تھا بٹ انہوں نے کچھ کافی ایفرٹ کے بعد ان کا چینل جو ہے ٹھیک کر دیتا ہے انہوں نے اس پہ کام کرتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ we are one king on resolving this issue پرے ایٹ گیٹس فکس اور چینل گیٹس پھر ریکاورد اور فائنلی ان کا چینل دوبارہ سے پھر آ چکا تھا جس کے بارے پھر وہ ہیپی ہو کے ریاگ کرتا ہے کہ الحمدللہ got the channel back thank you for the praise and read all the dm's you guys sent me بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے ہیں طلحہ انجم کے بارے میں تو ریسنڈی طلحہ انجم نے tweet شیئر کی جس میں انہوں نے کہا کہ it's time and اس کے بعد وہ next tweet شیئر کرتا ہے کہ pull up on you like agency and اسی tweet پہ reply کرتے ہوئے rap demon نے بکا کہ pull up on you like a shell base so guys i think لگتا ہے کہ ان کے نیو سانگ یا کچھ بارز وغیرہ یا پھر ان کا کچھ نیو سانگ آنے والے ہیں let's see کیا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ rap demon میں سین میں ان ہوگے لیا پھر ینگ سنالز کا سانگ یا پھر rap demon کا بات یہ دونوں کی کلابریشن تو must ہے let's see ان کے سانگ سے کیسے کوئی اپڈیٹس ملتی ہے وہ نیکس ویڈیو کے طرف کو میں ضرور بتا دوں گا تو پڑھتے ہیں اپنے انگلی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے عمر انجم کے بارے میں تو ریسلنی عمر انجم اپنی انسٹا پہ پھر سے کیونے رکھاتا ہے اند اس سے کسی نے کوشن کیا کہ star rappers میں آوگے بھائی تو اس پر reply کرتے ہوئے کہے کہ چوچیا کہ ٹی وی شو میں جا کے اپنی اچھی سکلزائن ہی کروں گا and also guys اسی چیز پہ ریاک کرتے ہوئے یعنی کہ ball show کے جو نیو ریپر شو ہے اس پہ ریاک کرتے ہو بول جانی بھی اپنی انسٹا پہ کہے گی یہ ہے پاکی hip hop اور یہ ہے judges which is so آپ کا شو کے بارے میں and judges کے بارے میں کیا opinion let me know in the comment section so یا کیا ہوتا شو تو آ چکا ہے آپ لوگ دیکھیں بتائیں مجھے and comment section میں اپنی opinion بھی دیتے کہ کیسا لگا آپ کو شو تو بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے ابولو گرافری کے بارے میں تو ریسنٹ یہ ابولو گرافری نے ایک سیریز سٹارٹ کیا ہے سیریز کنے میں ریڈ ویڈ اببا تو اسی کے بارے بتاتے ہیں انہوں نے کہا کہ we'll be uploading the video tomorrow بہت efforts کرے ہیں let's see how it goes and finally ریڈ ویڈ اببا کا first video آ چکا ہے یہ ویڈیو ان کی شاویر جافری پہ تھا جس میں انہوں نے شاویر جافری کو roast, expose, everything type کا سین مارا رہا ہے آپ لوگوں نے ان کی ویڈیو دیکھنی ہے تو اس کلنگ میں ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں جا کر یہ ویڈیو ضرور دیکھنا تو بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے شاویر جافری کے بارے میں تو شاویر جافری کے چھوٹے بھائی سنی جافری کی انگیجمنٹ ہو چکے جس کے بارے میں تو بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے رو نکیوی کے بارے میں تو ریسنڈی آپ لوگ کو میں نے کرسمن بیٹمنٹ کے کافی ساری سٹوریز وغیرہ بتھائی تھی ان دو تین ویڈیو بھی اس پہ پناہی ہیں سو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی سٹوری لگائی اس نے کہا نو ہیٹ اگنس ایشیانس نو ہیٹ اگنس مسلم نو ہیٹ اگنس امریکنس نو ہیٹ اگنس بلیک اینڈ نو ہیٹ اگنس الگی بی ٹی کیوں پلس اینڈ نو ہیٹ اگنس کرسیانس نو ہیٹ اگنس جیوز جس پہ پلے کرتے ہوئے کسی فینم کہا تھا ہیٹ اگنس جیوز اس رائیٹ ایس دی آر ٹیررز دیکھ کے انوسنٹ پیپل اف پلسطین اس رائیٹ ایس آر ٹیررز جیوز آر ٹیررز جس پہتے ہوئے اور ریاک کرتے ہوئے کرشنس بیٹس میں نے بھی کہا کہ نو ورڈز فور دیز پیپل تو خیار میں نے ان کی ساری سٹوریز بغیرہ کور کی تھی ان کی سٹوریز بغیرہ نورکمین بھائی نے بھی دیکھ لی تھی جس پہ ٹویٹ کرتے ہیں پھر انہوں نے کہا تھا کہ تو پڑھتے ہیں اپنے انگلی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے وکار جگہ کی بارے میں تو وکار جگہ کریپٹو ایشو کی طرف کریپٹو کی طرف سے کوئی ایشو آرہا تھا اور اسی چیز کو انہوں نے ڈسکس کیا تھا منسٹر سے اس کے بارے میں پھر پتاتے ہوئے ان کو کیا رسپونس ملا وہ آپ کو میں ان کی ٹویٹ پر کیا پتاتا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ ایہ بین فائٹنگ فور کریپٹو بینک ویڈراؤ ڈو ایس جی بائنگ سنسٹر سے اور ہم سنسٹر سے آل آلون بڈناو یو آل سنٹر انڈراؤنگ کریپٹو دا میرے ایشو آئی ریٹ آف یو ایس جی تی ویڈرال ان بینک ون دی مینیسٹر سیس کل ہم کریپٹو بینک ایشو ٹھیک کر رہتے ہیں ای گیت ہیپی آنڈ ٹویٹ بینگ سنگ آف یو ایس جی تی ویل بی آن آف کرنے والے میہ خلیفہ کے بارے میں تو ریسنی میہ خلیفہ نے ایک ٹویٹ شیئر کیا جس میں وہ کافی زیادہ سید نظر آئی تھی جس بگوز کہ پاکستانی گورنمنٹ نے ان کا ٹک ٹوک آن پاکستان میں بین کر دی یعنی کہ کوئی پاکستانی ان کا ٹک ٹوک آن کی ویڈیوز وغیرہ نہیں دیکھ سکتا اور اسی چیز پر ریا کرتے ہیں انہوں نے کہا شاٹ آؤٹ ٹو پاکستان فور بیننگ مائی ٹک ٹوک آن فرم دا کنٹری آل بے ری پوسٹنگ آل مائی ٹک ٹوز آن ٹویٹر فرم نا فور مائی پاکستانی فینز ووانٹ سرکمونٹ فیسسیزم سو بھائی کون کو پاکستان سے ان کا فین ہے وہ جا کر ان کو ٹویٹر پر فالو کر کے ان کی ٹک ٹوک ویڈیوز دیکھ سکتا ہے مجھے کومنٹ سے نہیں بتاستا کہ بھائی کوئی ہے یا نہیں تو بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے مونیب کی میمز کے بارے میں تو ریسل نہیں مونیب کی میمز نے اپنی انسٹا پر کوئی سکرین شوٹ شیئر کیا جس میں انہوں نے دکھائے گے اسرائیل سبور علی سلمان خان اور علیز شاہ یہ سب ان کو فالو کر رہے ہیں سب اس کے لئے کوئی فالو نہیں کر رہے ہیں بٹ یہ انسٹا گرام کا چھوٹا سا گلیچ ہے یہ گلیچ کے بارے بتاتے ہوئے کافی سارے لوگ ان کو میسج کر رہے تھے کہ یہ ایڈیٹنگ کی ہے یا فلانہ یا کچھ اور جس پہ مونیب کی میمز ریائے کرتے ہو کہ برو ایڈیٹنگ نہیں ہے انسٹا کا گلیچ ہے یہ گلیچ ایکزی کے ساتھ بھی آ رہا تھا ایکزی کو میسج ایڈیٹ بھی فالو کر رہی تھی جس پہ پلائے کرتے ہو اور ریا کرتے ہو ایکزی نے اپنی انسٹا پہ کہا کہ آئی لیکس انسٹا گرام گلیچ تو پڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے گیمر وی ایف ایکس کے بارے میں تو ریسل گیمر وی ایف ایکس پہ کوئی فیک رپورٹنگ غیرہ کر رہا تھا جس کے ویسے تو بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے راہیم پردیسی کے بارے میں تو ریسل راہیم پردیسی اور اس کی وائف کے ساتھ ایک بہت بڑا انسٹا پیس ہوا سو آپ لوگ شاید یاد ہو کہ راہیم پردیسی کی وائف پرگننٹ تھی ان وہ جب پاکستان ہی تو انہوں نے اپنی پرگننسی کا علاج وغیرہ یہاں سٹارٹ کر دیا تھا جب راہیم پردیسی نے اپنی وائف کے پرگننسی کا علاج وغیرہ سٹارٹ کر دیا تو وہ کسی بیریئر ٹاؤن کے ہسپیٹر میں جا کر انہوں نے علاج وغیرہ شروع کیا کیونکہ کسی نے ان کو وہ ڈاکٹر ریکیمنڈ کیا تھا بچہ وہ وہاں گئی تو ان کو کہا کہ یہ نورمل ڈیلیوری نہیں ہوگی بلکہ ان کو آپریشن ہوگا انہوں نے چیز کو ڈینائی کیا نورمل ڈیلیوری سے سین ہو سکتا تھا پھر اس پر ڈاکٹر نے کافی زیادہ بھرا منایا اور ڈاکٹر نے پھر ان کی وائف کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی کی یعنی کہ ان کی اندر کوئی سپنچ فکس کیا جس کی وجہ سے ان کے بیبی کی ہارٹ بیٹ بھی تیز ہو گئی تھی اور ان کی وائف کی طبیعت بھی کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی بہل ان کی بیبی کی ڈیلیوری نورمل ہو چکی تھی بٹ ان کی وائف کی طبیعت ڈیلیوری کے بعد بھی تین چار ہفتے تک خراب رہی اور ان کو ڈیلی بیس پہ بیماری ہوتی تھی فیور وغیرہ اس ٹائپ کی دن انہوں نے جب دوبارہ ریچے کروایا اور کسی سینئر ڈاکٹر سے جب انہوں نے چیک اپ کروا کے دیکھا تو بھئی ان کی وائف کے اندر انہوں نے کچھ فائف ٹائپ کی سپنچ فکس کیے تھے جس کی وجہ سے جو وائف تھی ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی ایون کی ان کی وائف کی ڈیلیوری بھی چیز سے ہو سکے تھی سو بسکرین انہوں نے اس بارہ تیرہ منٹ کی ویڈیو میں یہی ایکسپلین کیا کہ ان کی وائف کی طبیعت کیسے خراب ہوئی اور پھر لوگوں نے لوگوں کو ریب کمنٹ بھی کیا کہ بھئی ان کیس اگر آپ اس ہسپیٹل جائے تو اس چیزے بلاوک سے بچ کے رہنا ان کو بیسٹ ویشیس کی سو آپ لوگوں نے اگر ان کی ویڈیو پھر بھی دیکھنی ہے تو بھئی ان کی ویڈیو کو جا کر دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ جا کر ان کی ویڈیو سے کچھ سبق بھی حاصل کر سکتے ہیں سیاد دوستو آج کے لئے بسنے ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا وقت تک کے لئے بھائی کو جاتے تھے اللہ حافظ اور باب بائے